پشاور ہائی کورڈ ڈیرا بنچ نے علی امین گنڈاپور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے اینے چوالیس اور پی کے ایک سو بارہ اور سو تیرہ سے علی امین گنڈاپور کے کاغذات منظور پشاور ہائی کورڈ ڈیرا بنچ نے علی امین کے درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مقتصر فیصلہ سنا دیا کیا آرڈر کی کاپی کچھ دیر میں مل جائے گی وکیل علی امین گنڈاپور کیا سا کہنا ہے تمام حلقوں سے درخواستیں منظور کر لی گئیں وکیل علی امین گنڈا پور کا ایسا کہنا تھا اپڈیٹ کرتا جلے پشاور ہائے کورٹ ڈیرہ بینچ نے علی امین گنڈا پور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیئے اینے چوارس اور پی کے ایک سو بارہ اور ایک سو تیرہ سے علی امین گنڈا پور کے کاغذات منظور پشاور ہائے کورٹ ڈیرہ بینچ نے علی امین کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا آرڈر کی کاپی کچھ دیر میں مل جائے گی وکیل علی امین گنڈا پور کا ایسا کہنا ہے تمام حلقوں سے درخواستیں منظور کر لی گئیں وکیل علی امین گنڈا پور کا ایسا کہنا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کرتے چلے پشاور ہائے کورٹ میں ڈیرہ بینچ نے علی امین گنڈا پور کی کاغذات نامزدگی منظور کر لیئے ہیں نے چوالیس اور پی کے اکسو بارہ اور اکسو تیرہ سے علی امین گنڈا پور کے کاغذات منظور کر لیئے گئے پشاور ہائے کورٹ ڈیرہ بینچ نے علی امین کی درخواست پر محفوظ فیصلہ سنا دیا مختصر فیصلہ سنا دیا گیا آرڈر کی کاپی کچھ دیر میں مل جائے گی وکیل علی امین گنڈا پور کا ایسا کہنا تھا تمام حلقوں سے درخواستیں منظور کر لی گئیں وکیل علی امین گنڈا پور کا ایسا کہنا ہے بتاتے چلیں پشاور ہائے کورٹ ڈیرہ بینچ نے علی امین گنڈا پور کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیئے ہیں نے ایک چوالیس اور پی کے اکسو بارہ اور ایک سو تیرہ سے علی امین گنڈا پور کے کاغذات منظور کر لیئے گئے